میں اپنی کمزوریوں پر خوشی سے فخر کروں گا آج کی تلاوت مقدس پولوس رسول کا دوسرا خط کرنٹیوں کے نام اے بھائیو اگر مجھے فخر کرنا ضرور ہے حالانکہ مناسب نہیں تو میں خداون کے مشہدات اور مکاشپات کا بیان کروں گا میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو چودہ برس ہوئے یہ شخص یا تو بدن سمیت مجھے کیا معلوم یا بدن بغیر مجھے کیا معلوم خدا کو معلوم ہے تیسرے آسمان تک یکا یک اٹھا لیا گیا اور میں جانتا ہوں کہ یہی شخص یا تو بدن سمیت یا بدن بغیر مجھے کیا معلوم خدا کو معلوم ہے بغیر تک یکا یک اٹھا لیا گیا اور اس نے بے بیان باتیں سنی جن کا کہنا آدمیوں کو روا نہیں ایسے ہی پر تو میں فخر کروں گا لیکن اپنے آپ پر سوائے اپنی کمزوریوں کے میں فخر نہ کروں گا کیونکہ اگر میں فخر کرنا چاہوں تو بھی بے وکوف نہ ٹھہروں گا کیونکہ سچی باتیں کرتا ہوں گا مگر میں اپنے آپ کو باز رکھتا ہوں تاکہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھتا ہے یا جیسا مجھ سے سنتا ہے اور اس لیے کہ مشہدات کی زیادتی کی وجہ سے یہ پھول نہ جاؤں مجھے جسم میں کانٹا دیا گیا یعنی شیطان کا قاسد جو میرے مکے مارے تاکہ میں پھول نہ جاؤں اس لیے میں نے خدا سے تین بار التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا افضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ قدرت کمزوری میں کامل ہوتی ہے پس میں اپنی کمزوریوں پر خوشی سے فخر کروں گا تاکہ میں مسیح کی قدرت میں رہے پس میں مسیح کی خاطر کمزوری میں ملامتوں میں احتجاجوں میں عزارسانی میں اور تنگی میں خوش ہوں کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تب ہی قادر ہوتا ہوں پاکلام کے پڑھیں اور سنی جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو تی جواب چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے خداوند کا فرشتہ ان کی چاروں طرف خیمہ زن ہو کر ان کو چھڑاتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس کی پناہ لیتا ہے جماعتی جواب چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں عمرہ غریب بن کر بھوکے ہوئے مگر خداوند کے طالب کسی نحمت کے محتاج نہیں ہوں گے جماعتی جواب چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے اے فرزندو آ کر میری سنو میں تمہیں خدا ترسی سکھاؤں گا وہ کون انسان ہے جو زندگی کا مشتاق اور بڑی عمر کا خواہش مند ہے تاکہ بھلائی کو دیکھے جماعتی جواب چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے